سینک کلیان ندیشالے ہمیرپور میں پورو سینکوں کے کوٹے سے ببین بیبھاگوں میں تقنیقی کرمچاریوں اور عدکاریوں کی پدوں کی بھڑتی پرکریاں شروع ہو چکی ہے حالانکہ کرونا مہاماری کے کارن اس بار شاکشاتکار کی بضائے ڈاکومنٹ کے آدھار پر ہی خالی پدوں پر یہ نوکریاں دی جائیں گی آپ کو بتا دیں کہ سینک کلیان بیبھاگ ندیشالے میں روزگار سیل کے تحت 27 جنوری تک پرکریاں چل رہی ہے جس کے تحت پورو سینک کوٹے سے ببین بیبھاگوں میں پدوں کے رکت پڑے پدوں کو بھرا جائے گا اس کے تحت سینک کلیان بیبھاگ الیکٹرونک اینڈ ٹیلی کومنیکیشن جے ای آٹو میبائل میکینیکل انجینئر الیکٹرونک انجینئر کمپیوٹر آپریٹر وائرلیس آپریٹر ماشینیسٹ الیکٹریشن ویلڈر سہیت کئی انے پدوں کے لیے پرکریاں شروع کر رہا ہے جلابار طریقے سے پاتر عبیارتیوں کو ڈاکومنٹیشن چیکنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے سینک کلیان بیبھاگ کے ندیشک ریٹائیڈ بریگیڈیر ایم ایس شرما نے بتایا کہ بیبین پدوں کو بھرنے کے لیے ڈاکومنٹ پورو سینکوں کے لیے جا رہے ہیں بھرتی پرکریا کے انترگتر سب سے پہلے ٹیکنیکل ٹریڈ کے خالی پدوں کو بھرنے کے لیے ڈاکومنٹ ملیانکن کے لیے آویدن کیے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد پی جی ٹی کومرس اور ڈینک دیہڑیدھاروں کے پدوں کو بھرنے کے لیے ڈاکومنٹ ملیانکن کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ اگلے مہینے پولیس کے رکت پدوں کو بھرنے کے لیے بھی اسی طریقی کی پرکریا اپنائے جائے گی جبکہ مارچ مہینے میں انہیں پدوں کو بھرنے کے لیے واکن انٹرویو آئیو جیت کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ پردیش میں لگ بھر پندرہ سو سے دو ہزار تک رکت پدوں کو بیبن بیبھاگوں میں بھرنے کی پرکریا پورو سینکوٹے سے کی جا رہی ہے اور اگامی چھے سے آٹھ مہینے میں رکت پدوں کو بھر بھی دیا جائے گا ہم جو ہے پورو سینکو کے ڈاکومنٹس لے رہے ہیں جو کی آج سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے ڈسٹک وائز اس میں پہلے ہم ٹیکنیکل ٹریڈز پہ جو ہماری ویکنسیز ہیں ان کے ڈاکومنٹس لے رہے ہیں اس کے بعد ہم پی جی ٹی کومرس کے ڈاکومنٹس لے گے اور پھر ہمارے پاس جو کیجول لیور جو بولتے ہیں ڈیلی بیجرز ان کے بولا جاتا ہے ڈیلی بیجرز جو کرنا چاہتے ہیں جو ہماری ویکنسیز آئی ہیں اس کے پھر ڈاکومنٹس ہم ستائی سے اٹھائیس تارک کے آس پاس لے لیں گے اور اس کے بعد اگلے مہنے ہمارے پاس پولیس کی جو ویکنسیز ہمارے پاس آئی ہیں وہ اکیس فروری سے لے کے اٹھائیس فروری تک ہم ان کے سارے ڈاکومنٹس لیں گے دو مارس سے لے کے اکتیس مارس تک ہم باقی ویکنسیز کے واکن انٹویو رکھے ہوئے ہیں چاہے وہ دسمی پاس ہو بارمی پاس ہو گریجویشن ہو یا کوئی اور ٹیکنیکل ڈگری سے کولیفائیڈ ہو ہمارے آپ کے پاس فوریس گارڈ کی ویکنسیز ہیں وہ ہوں فائرمین کی ویکنسیز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس کے پندرہ سو سے دو جار تک ویکنسیز ہیں جو میں نے اگرے چھے سے آٹھ مینے میں بھنی ہیں یہ جو ہم نے کرونا کے کارن ہم نے جو ہمیں انٹرویو جو لیتے تھے وہ انٹرویو نہیں لے رہے ہیں وہ ڈاکومنٹس ان سے لے رہے ہیں جو ڈاکومنٹس اور انڈاکومنٹس کے حساب سے ہی ہمارے پورا ایس او پی بنی ہوئی ہے مارکس دیے جاتے ہیں کسی نے پچیس سال سرویس کی ہو اس پر پچیس مارکس ملیں گے سترہ سال کر کے آیا ہے فوج کے لئے سترہ نمبر ملے گے کریکٹر اس کا ایکزمپلر یہ پانچ نمبر ملے گے ویری گوڈ ہے تو چار نمبر ملے گے گوڈ ہے تو تین نمبر ملے گے اس کے دو نمبر ملے گے پوری سرویس کر کے آ رہا ہے تو اس کو پانچ نمبر ملے گے اسی طرح اس کا فوج میں کیا گریڈ تھا وہ کلاس 1 تھا کلاس 2 تھا کلاس 3 تھا اپنے جو ان کا ٹیکنیکل اس کے اندر جس میں بھی وہ نوپنی کر رہا تھا تو اس حساب سے اس کو نمبر دیے جاتے ہیں اور وہ دیکھا جاتا ہے کب ریجسٹر ہویا دو سال سے زیادہ ٹائم ہوگا ریجسٹر ہونا ہے تو اس کو پورے دس نمبر دیے جاتے ہیں اور اپنے ائر وائس نیوٹی بنتی ہے مانو جو 2017 کا لڑکا ہے ایک سرویسمن ہے جو سارے جب 2017 کے سب لگ جائیں گے تب ہی 2018 کا نمبر آئے گا